پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک خاجہ حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ دو واسنوں کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اور یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا گزشتہ پروگرام میں کی امام حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں سے ہیں اور ہمارے سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ انہی سے آگے چلتا ہے تو خاجہ عبدالواحد ابن زید یہ سائم الدہر اور قائم اللائل تھے یعنی دنوں میں روزہ رکھتے تھے راتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی چالیس سال تک ایسی عبادت کی ہے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور اولیاء اللہ کے سردار بن گئے اتنا اونچہ مقام اور عجیب بات یہ کہ اس میدانِ ولایت و معرفت کے اندر کس طرح آئے کہ یہ اپنے وقت میں بڑے مالدار ایک انسان تھے اور ان کے ایک غلام تھا اس غلام نے جب نوکری کا معاہدہ کیا تو اس لیے کہا کہ رات کے وقت میں نوکری نہیں کروں گا بلکہ رات کے وقت میں آپ کی نوکری سے آزاد اس کے بدلے میں ایک دینار آپ کو دیا کروں گا کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے تو وہ روزانہ ایک دینار دے دیتا تھا اور رات کو آپ کی نوکری نہیں کرتا تھا اب وہ کہاں جاتا تھا کسی کو خبر نہیں تھی تو ظاہرکہ ایسا شخص جس کے بارے بھی کچھ پتا نہ ہو تو لوگوں کو تجسس ہوتا ہے کہ یہ آدمی رات کو کہاں غیب ہوتا ہے تو کسی نے کہا کہ یہ زرگری کا کام کرتا ہے رات کو جو سونا بناتا یہ تو یہ کہا اور آقا سے شکایت کی خاج عبدالوہد ابن عزیز سے شکایت کی کہ یہ آپ کو غلام رات کو زرگری کا کام کرتا ہے اور اس میں سے ایک دینار آپ کو بھی دیتا تھا لیکن رات پر اپنا سونا بناتا رہتا ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ رات کے وقت جو ہے یہ کفن چوریاں کرتا ہے یہ کفرستان جاتا ہے وہاں سے کفن چور کر کے یہ مارکیٹ میں بیشتا ہے اب یہ جب تومتیں لگنے لگی تو خاج عبدالوہد ابن عزیز رحمت اللہ نے سوچا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں چنانچہ ایک رات جب یہ نکلا ہے گھر سے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلے تو شہر سے نکلتے ہی ایک کفرستان آیا اور یہ وہ کفرستان میں غلام داخل ہو گیا یہ بھی پیچھے چلے گئے یہ چھپ کے بیٹھ گئے اور دیکھا کہ غلام مسلح بچھایا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا جب صویرہ ہونے لگا صبح صادقہ وقت ہوا تو دعا کی کہ اے میرے بڑے مالک میرے چھوٹے مالک کی اوجرہ تتا کر دیں اس کے ہاتھ میں ایک نینار گرا وہ اسے جیم میں ڈالا اور اٹھ کے چل دیا اب یہ حیران ہو گئے کہ اچھا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا بندہ ہے اور راتوں کو اللہ کی عبادت کر رہا ہے خدا کے سامنے جھک رہا ہے اور خدا کو پکار رہا ہے اور دعا کرتا ہے میرے بڑے مالک میرے چھوٹے مالک کے لیے اوجرہ تتا کر دیں یہ ابھی بیٹھے ہی در سوچ رہے ہیں اور وہ قبرستان سے نکل گیا اب یہ انہوں سوچا کہ اچھا میں صبح اس بارے میں کچھ کروں گا اور ایسے نیک آدمی کو تو میں آزاد کر دوں گا یہ دل میں خیال کیا جب صبح ہوئی تو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کونسا شہر ہے انہوں نے کہا جی آپ کہاں رہتے ہیں انہوں نے بتایا میں تو فلا علاقہ بفلا کہیں جی آپ کا گھر یہاں سے دو میل کے فاصلے پر ہے اگر تیز رفتار گھوڑا اگر دورتا رہے لے کے تو دو میل کے بعد آپ کا گھر آئے گا تو آپ تو کسی اور جگہ پہنچے میں پڑھا ہے رہا ہے یعنی اس غلام کو تیل ارض کا مقام آسل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلام کے لئے زمین کو سمیٹ دیا اور کسی اور عالم میں کسی اور دنیا میں پہنچ گیا اب وہاں جاگی بات کر رہا ہے اب یہ بڑے پریشان ہوئے تو ایک گھوڑ سوار آیا اور پوچھا کہ ابو الفضل کیا ہوا کہا کہ وہ میرا غلام اس طریقے سے آیا تھا اور میں اس کا پیچھا کیا لیکن صبح کا سویرہ ہو تو پتا چلا میں تو کسی اور ملک میں ہوں اور میرا گھر تو کسی اور جگہ پہ ہے کہا کہ بس اب اس کا طریقہ یہ کہ تم یہی ٹھہرے رو اور اسی قبرستان میں اس کا انتظار کرو کیونکہ آج رات پھر آئے گا وہ اس کے ساتھ ہی چلے جانا اگر نہ گئے تو تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑے تو دو سال کے بعد تیرا گھر آتا ہے تو پہنچ نہیں پائے گا کہا ٹھیک ہے تو یہ بھئی بھئی ٹھہر گئے اب اگلی رات جب آئی تو وہ پھر غلام آیا اب یہ قبرستان میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہیں تو غلام کی ہاتھ میں انواہ انواہ کے کھانے لگی کھانے خوشبہ دار لے کے آیا اور آقا کو پیش کیے کہا کہ آقا سلامت آپ کو بھوگ لگی بھی ہوگی یہ آپ کے لئے میں کھانا لائے ہوں لیکن معاف کی جائے گا اندہ ایسا پیچھا نہ کیجئے گا یہ بات کہ انہوں نے معذرت کی کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں نے جیسے لوگوں سے سن رکھا تو میں نے تمہارا پیچھا کیا انہوں نے کہا نہیں ایسا اندہ نہ کیجئے اور آج جب میرے ساتھ ہی واپس چیدی ہے اس کے بعد جو صبح ہونے لگی تو یہ جب جانے لگا تو یہ ساتھ تھے تو راستے میں غلام کہتا ہے کہ آپ نے وہ ارادہ کیا تھا مجھے آزاد کرنے کا اس کا کیا ہوا یعنی حالیٰ کے دل میں سوچا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متعلق کر دیا کشف کہا کہ ہاں بالکل بالکل میں اس نیت میں سچا ہوں اور میں جو تمہیں آزاد کرتا ہوں یہ بات کہی اب اس آزادی کی خوشی میں شکریہ کے طور پر اس سے کچھ کنکرییاں کنکرییاں اٹھائیں اور وہ اپنے آقا کو پیش کر دیئے آپ کے لئے ہدیہ خوشی میں دے دی یعنی بٹھائی کھلا دیتے ہیں آج کے زمانے میں کنکرییاں دے دی انہیں لے لی اور وہ غائب ہو گیا جب اچھی طرح سویرہ ہوا تو حضرت کنکرییاں دیکھیں تو وہ ہیرے جوارات تھے وہ ہیرے جوارات تھے بڑے قیمتی حضرت نے سوچا کہ اس کا بدلہ بھی یہ ہے کہ یہ آدمی جو راتوں کو اٹھ کے رات اللہ کو پکارتا ہے اس کی ہاتھ میں کنکر اٹھاؤ تو ہیرے جوارات بن جاتے ہیں تو وہ اللہ ہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے یہ میں بیٹھ کے کیا ہیرے کماتا ہوں دفع کرو وہ سب ہیرے جوارات فقرہ میں تقسیم کر دیئے اور یہ اللہ کی ولایت میں لگ گئے اور چالیس سال تک جو سوئے نہیں سائی رات کیونکہ جس طرح غلام سوتا نہیں تو سائی رات یہ سوئے نہیں اللہ کی وعد کرتے رہے چالیس سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ولایت و معرفت کا بلند مقام عطا فرما دیا یہ خاج عبدالوید بن زہد ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں اور ابو ایوب سختیانی یہ دونوں حضرات کی سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں غلام کو دیکھا جس کے سر پہ گٹھڑ تھا سر پہ گٹھڑ اس کے تھا وہ گٹھڑ لے کے جا رہا تھا تو ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ نے غلام سے پوچھا کہ بھئی اس میں کیا ہے اس گٹھڑ میں کیا ہے یہ بات کہی تو یہ کہا تو انہوں نے اس نے جب وہ گٹھڑ زمین پر رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کے متوجہ ہوا کہ یا اللہ اس کو سونا بنا دے تو وہ گٹھڑ جو کچھ تھا سونا بن گیا سونا بن گیا تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم جو ہے وہ میرے جیسے آدمی سے کیسے سوالات کرتے ہو میں تو اللہ کے ایک بندہ ہوں اللہ کو یاد کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی بن نصر تو تعیید کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ سمجھ چلتا ہے اس کے بعد جو ہے ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیت کیجئے کوئی نصیت اس نے کی اور ان نصیتوں کو لے کے یہ وہاں سے چل پڑے تو تو فرمایا ہے کہ بھئی دیکھو ایک غلام جو ہے یہ وہ ولایت و معرفت کا راست ہے جب غلاموں کو بھی بادشاہ اپنے قریب رکھتے ہیں اور ان کو دنیا کے لوگوں کا گویا کہ بادشاہ بنا دیتے ہیں یعنی جو ایک جو عام چیز ایک چیز پر نگاہ ڈالے اس کو سونا بنا دیتے ہیں کنکریوں کو اٹھائیں اس کو ہیرہ جوارت بنا دیتے ہیں تو گویا کہ سب اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہیں یا تو غلام بھی اگر اس راز کو پا جاتے ہیں تو دنیا میں آقا نظر آتے ہیں یہ مقام تو خاج عبدالوائد ابن زید نے پھر وزایت و معرفت کا راستہ اختیار کیا اور ایسی عبادت کی اللہ نے خود ان کو کشف و کرامات کا جو ہے وہ حامل بنا دیا اور ان کے ہاتھ سے بڑے خوارک ظاہر ہوتے تھے ایک مرد میں سفر میں جا رہے ہیں تو کشتی لگی وی ہے اور منلہ لوگوں کو بٹھا رہا ہے جو مالدار لوگ اہل سروت ہیں ان کو تو بٹھاتا ہے جو فقرہ غریب ان کو پیشے کر دیتا ہے اب وہ فقرہ غریب سارے پھر ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں اور مالداروں کو پیسے لے لے کے سوار کر رہا ہے تو آپ نے وہ فقرہ کو بلایا کہ ادھر آو فرمایا کہ جاؤ دریاء سے کہو کہ عبدالوائد اللہ کا بندہ تمہیں کہتا ہے کہ خوشک ہو جاؤ خوشک ہو جاؤ کیونکہ ہم نے پار ہونا ہے میری تصریف پیغام دے دو وہ فقرہ گئے دریاء کو پکارا کہ اللہ کا بندہ خاج عبدالوائد ابن زید وہ تم سے کہتا ہے کہ خوشک ہو جاؤ تاکہ ہم دریاء پار کریں تو پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا بلکہ ٹکھنے ٹکھنے پانی رہ گیا لوگ پیدل جیسے وہاں سے گزر گئے اور ملہ دیکھتا رہ گیا اور مالدار کشتی میں بیٹھے رہ گئے اتنے سے پانی میں تو کشتی چلے گی بھی نہیں مطلب ایسی اللہ تمہارکہ ان کو کرامت عطا کر رکھی تھی تو کشف کرامات تو ایک دن دل میں آیا کہ میں یہ اللہ سے پتا کروں کہ جنت میرا ساتھ کیس کے ساتھ ہوگا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا یہ دعا کی تین دن مسلسل خدا سے مانگتے رہے تو تین دن کے بعد اللہ تبارک وطانہ نے بتلایا کہ کوفہ کے اندر فلاں جگہ پر جائے وہ میمونہ سودا سودا کہتے ہیں کالی کو تو میمونہ نامی یہ کالی عورت ہے حفشن وہ جنت میں تیری ساتھی ہے جنت میں تجھے ملے گی یہ بات کہی کہ اچھا اب یہ نکلے اور کوفہ کے اندر گئے اس محلے میں لوگوں سے پوچھا یار وہ میمونہ سودا کہا ہے کہا کہ ہاں وہ فلاں جگہ رہتی لیکن ابھی یہاں نہیں ہے وہ جنگل میں بکریاں چرہ رہے گئی اچھا یہ جنگل میں چلے گئے جنگل میں دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہیں ساتھ بھیڑیے بھی گھوم رہے اور جناب وہ میمونہ سودا مسلح بھی شایب ہے اور بڑی سی چادر لے پیٹی اور اللہ کی نماز میں کھڑی تو یہ کہا ہے اسلام علیکم سلام کیا تو نماز میں رہی نماز سے فارغ ہوں اسلام پھیر کے کہنے لگی کہ عبدالوائد عبدالوائد ابھی ہمارے ملنے کا وقت نہیں آئے ہمارے ملنے کا وقت قیامت میں ہے دنیا میں نہیں تو حیران ہو گئے کہا کہ آپ کو میری کیسے یہ اطلاع ہو گئی خبر کہا کہ اللہ نے جو ہے مجھے پیدا کیا تجھے پیدا کیا خبریں دینے والا وہ ہے یہ بات کہی تو کہا کہ کوئی نصیت کر دیجئے کہا کہ میں کیا نصیت کروں آپ تو خود وائز ہیں لوگوں کو واز کرتے ہیں میرے نصیت کیا نصیت ہے بس یہ ہے کہ مملوک اپنے مالک ہو کے رہے بس یہی بندگی ہے اور یہی انسان کی بادشاہت ہے تو یہ بات کہی اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جیے بکریاں بھیڑیں اور بھیڑیے اکٹھے پانی پھر رہے ہیں اور کوئی کسی پر تصرف نہیں کرتا یہ کیا ماجرہ تو محمون سودہ نے کہا کہ جب میں نے اپنے آقا سے سلا کر لی تو اللہ نے میری بکریوں کی بھیڑیوں سے سلا کرا دی تو حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے سلا کر لے تو پھر دنیا کے اندر دشمنیوں کو سلا میں وہی بدل دیتا ہے کہ میں نے سلا کر لی ہے اور فرمایا کہ آپ جا اس لئے کہ دنیا میں ملنے کا وعدہ نہیں آخرت میں ملنے کا وعدہ ہے تو یہ خاجہ عبدالوحید ابن زید جن پر اللہ تعالیٰ اجابات کو ظاہر کیا تھا اور وہ ایسے ایسے اجابات اور خرق کے عادت چیزیں ان پر ظاہر ہوتی تھیں ایک مرد میں بیمار ہوئے ایسے بیمار ہوئے کہ ہل نہیں سکتے اپنی جاگہ سے اور نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو چاہتے ہیں کہ کھڑی ہو کے میں نماز ادا کروں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیا اللہ میں نے نماز ادا کرنی ہے نماز ادا کرنے تک مجھے صحت ادا فرما دے اللہ نے ان کو بھارا چنگا کر دیا کھڑے ہو کے وضو کیا وضو کر کے پوری نماز پڑی نماز سے جیسے فارغ ہوئے فوراں گر گئے یعنی وہ لوگ ہیں کہ یہ بھی نے کہا کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے جس کی اللہ اتنی سنتا ہو وہ تو یہ کہہ کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے لیکن پوری صحت مانگنا تو اپنی ذات کے لیے ہوتا لیکن صحت نماز کے لیے صحت مانگنا رب کائنات کیلئے یہ وہ لوگ ہیں کہ انہاں صلاتی و نسو کی ومہیا یا ومماتی للہ رب العالم تو انہوں نے مانگی صحت اتنی کیا اللہ جس پہ تجھے یاد کر سکو کر سکو میری اپنی بات نہیں ہے اپنی بات ہوتی تو پوری صحت مانگتے لہذا وہ اس کے بات ڈھائے گئے تو یعنی ایسا اللہ نے ان کو یہ کمال عطا کر رکھا تھا لکھا کہ پھر ان کا انتقال جو ہے جی ہے ستائیس ستائیس سے سفر میں ان کا انتقال ہوا ہے بعض نے کہا کہ ایک سو جب وہ ستر ہجری میں ہوا بعض نے کہا ایک سو جاتر میں بعض نے ایک سو ستسٹر ہجری بعض نے ستاسی ہجری لکھا ہے تو ان کا انتقال ہوا ہے اور بسرہ کے اندر آپ کا مزار ہے اور آپ بہت صاحبے کرام شخصیت تھے اور صلصہ چشتیا کا جو ہے صلصہ آپ سے چلتا ہے پھر آپ کی آگے خولفہ بنے آپ کے خالفہ تین مشہور خالفہ تھے جن میں سب سے معروف خالیفہ فضیل ابن آیاز خواجہ فضیل ابن آیاز رحمت اللہ علیہ اور یہ فضیل ابن آیاز سے جن سے ہمارا آگے سلسل چیشتیاں چلتا ہے ان کے انشاءاللہ حوال اگلی دفعہ میں ذکر کریں گے فضیل ابن آیاز ان سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین واسطے رہ جاتے ہیں ان سے آگے پہ سلسل جاری ہوگا اس پر انشاءاللہ اندر گفتگو کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مرسول اللہ رونک اور پرنور زندگی گزار کے جاتے ہیں ہمارے بزرگ اللہ والے اور یہ اللہ ایسے ایسے جو ہمیں میسج اور پیغام دے جاتے ہیں کہ بس اللہ سے صلاح کر لو اور ساری دنیا کی صلاح آپ کے ساتھ ہو جائے گی مرسول اللہ